بتا دوں ہم اس وقت آئیکونک ایم اے روڈ جو لال چھوک کے پاس ہے وہاں پہ کھڑے ہیں رز جنسی روڈ کے پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے یہ آزادار جو ہے وہ مختلف جگہوں سے یہاں پہ پہنچے ہیں سرین اگر میں آج آپ کو ایک خاص بتا دوں یہاں پہ جو آٹھوہ محرم ہوتا ہے اس کا پروسیچن جو ہے پچھلے سال لگ بک تیس پینتیس سال بعد یہ اپنے ٹریڈیشنل روٹ سے نکلا تھا جو گروہ بزار سے ڈل گیٹ ہے اور اس وقت جہاں ہم کڑے ہیں یہ انٹرسیکشن ہے گروہ بزار اور ڈل گیٹ کے بیچ کا حالانکہ کافی زیادہ سپیکولیشنز رہی ہیں پہلے ویسال آپ کو بتائیں کہ بھلے اس بار پرمیشن ملے گی نہیں ملے گی آخر موقع تک سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ پتا نہیں لگ پایا اور کل دوپہر میں ہی پھر خبر آئی کہ جو آٹھوہ محرم ہے جو اس کا پروسیشن نکلے گا اپنے ٹریڈیشنل لوٹ سے اس کی اجازت دی گئی ہے اس روڈ پہ کیونکہ یہ روڈ جو ہے یہ تمام شہر کو کنیک کرتا ہے تو ہر ایک گاڑی کو اس رستے سے غزر کے ہی جانا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ مدنظر رکھتے ہوئے بھی کل شام میں ہی ٹرافک پولیس کی بھی ایڈوائزری آئی تھی اور جتنا بھی آج ٹرافک ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں آج منڈ ہے ویگڈے بھی ہے تو ٹرافک جو ہے وہ رسیڈنسی روڈ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا آزادار نہ صرف سری نگر سے اس وقت کشمیر کے تمام کونوں سے آئے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا پروسیشن ہوتا ہے کافی لوگ جو ہیں اس وقت ہم نے دیکھا بڑھگام بارہ ملا سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ساؤت کشمیر سے پہنچے ہیں مختلف جگہوں پر سٹالز لگائے گئے ہیں اور اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں دیکھیں کیونکہ سنزیٹیو میٹے رہتا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا پچھلے سال پہنتیس سال بعد یہ پروسیشن اللہ ہوا تو کہیں نہ کہیں سیکیورٹی میجرز بھی جو ہیں وہ لیے گئے تھے آپ دیکھ رہوں گے اس وقت بھی جو پولیس ہے وہ پیرلیل لوٹس پہ بازابتہ اپنا کھاول کارڈ لے کے آہستہ آہستہ چھل رہی ہے ساتھ ہی ٹرافک پولیس بھی ہے کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ویسال آپ نام بتائیں اپنا میرا نام ڈاکٹر انشاد حسین ہے آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں نارمل سی پریویل ہو رہی ہے دوسرے سال لگا تار جو اپنا ٹراڈیشنل لوٹ ہے وہاں سے آزادار نکل رہے ہیں بلکل سی بول رہے ہیں تو میں شروعات کرنا چاہوں گے ایک خوبصورت شہر سے بتلا رہی ہے آج شہرت خسین کی ہر جگہ ہر سنت ہے حکومت خسین کی گمے عشقے گمے کی گمے عشق کی کوئی نہیں چلے بہت بڑی عشقے گمے خسین کی قیمت میں پوچھئے جنت میں گرب بنائے گی چاہت خسین کی تو جس طرح آپ ہو رہے تھے کہ بڑی مدت کے بعد ایسا نظارہ ایسا یہ پرشان پر جوش جلوس نظر آتا ہے تو حق یہ ہے کہ میں جب سکول بچہ تھا کہ سکول جاتا تھا تو میں جلوس میں شرکت کرتا تھا لیکن آج میں تقریبا میرے خیال سے تھرٹیٹو فورٹی یورز کے بعد تو اسے پارٹسپیشنل کر رہا وہی جوش وہی جذبہ اور وہی شان و شوقت اس جلوس میں نظر آ رہی ہے تو لوگ جو میرے خیال سے کشمیر کے کونے کونے سے لوگ آج آ رہے ہیں اور اس میں پارٹسپیشنل کر رہے ہیں تو دیکھیں گے ہر سہولت پھرا ہم رکھی گیا ہے آزاداروں کے لیے ٹریفک کا نظام دیکھیں تو مشروبات کا انتظام دیکھیں جو بھی سرکاری ادھارے ہیں تو سب ایک دم کامر بستا ہے تو ہم بہت مشہور ہیں تو بس یہی چاہیں گے کہ اسی طرح یہ جلوس رواندوار رہے پورا مر رہے اور جو مسیج ہے امام علیہ السلام کی کہ ہم باطل اور ظالم قواتوں کے خلاف جو بھی ہیں تو کامر بستا ہو جائیں اور ان کے خلاف قیام کریں تو یہ مسیج ہے